لیکن جو انہوں نے بیان دیا نریندر مودین کا جو کہنا ہے گجرات میں جو منقدہ ریلی سے خطاب کیا اور کہا کہ مسئلہ کشمیر کو کسی نہ کس طرح انہوں نے حل کر دیا لیکن اگر آپ اس کو دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھئے تو شاید مودی صاحب بجاہی فرما رہے ہیں چھوڑ کے پیو کے والا مودی جی نے سارا کا سارا سارا سوٹ آٹ کر دیا تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے پرائم منسٹر مودی جی نے ابھی گجرات میں ایک سپیچ کے دوران بولا کس میر کا ذکر کیا جس میں انہوں نے بات بولی کہ کس میر کا میٹر سالب ہو چکا ہے حالانکہ وہ انڈیا کس میر کی بات کر رہے تھے جو انڈیا کے ابھی کبجے میں ہے اور جو ہمارا حصہ جو پاکستان نے کبجہ کیا ہوا اس کا میٹر سالب ہونا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے تو اس پہ پاکستان کا میڈیا کا ریاکشن آیا ہے حالانکہ پاکستان کے میڈیا نے تو اس میں کیسا ریاکشن دینا تھا آپ آنگے دیکھیں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیلن بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیز شاہل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا لیکن جو انہوں نے بیان دیا نریندر مودین کا جو کہنا ہے گجرات میں جو منقضہ ریلی سے خطاب کیا اور کہا کہ مسئلہ کشمیر کو کسی نہ کس طرح انہوں نے حل کر دیا ہے ملک میں موجودہ جو سیاسی بہران ہے سیاسی آدمی ازدہ کام ہے اس سے جو دشمن مبارک ہیں ان کو شہ ملتی ہے اور شہ مل چکی ہے پانچ اگر دوزار انیس کی غیر قانونی اور یقترفہ اقدام کے بعد آئے نریندر مودین نے گجرات میں منقضہ ریلی سے خطاب کیا دعویٰ کیا کہ کسی نہ کسی طرح مسئلہ کشمیر کو حل کر دیا ہے اتنی جرت اور حمد تو پہلے بھی انہیں تھی اور اب اس حد تک ان کے جرت اور حمد جا چکی ہے کہ وہ اپنا ایک بیانیاں دے رہی ہیں اس کو پروموٹ کر رہی ہیں لوگوں کا ذہن بنا رہی ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن جو اس نے کہا ہے اس نے کوئی چھپ چھپا کے نہیں کہا ٹھوک کے کہا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہم کبھی مشرف صاحب نے ایک فارمولہ دیا دوسرا دیا ہمارے ہاں کوئی حکمران آتا ہے دوسرے تیسرے چوتھے فارمولے دیتا ہے واج پائی لاہور آیا تھا تو اس وقت جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا گیا تھا سڑکوں پہ اور مجھے یہ بتائیے کہ جب عمران خان کے دور میں انہوں نے مقبضہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا تھا تو یہاں پہ اٹھک بیٹھک کرانے کی بجائے یا سینگنلز پہ پانچ منٹ کے لیے کھڑا کرنے کی بجائے اس سے زیادہ اور کیا کیا تھا ہمارے ہاں کیا ہے ہم زیادہ سے زیادہ کنیا نغمہ ریلیس کر دیں گے اور پھر جو ہے نا وہ مودی کی ٹاگر آبنی شروع ہو جائیں گی طریقہ صرف خاموشی سائلنٹ کی حد تکی محدود ہے لیکن ہاں اس میں سینگر کا نام دیا کشمیر آئیوے کا نام بھی تھا نریندرہ مودی جی کا ایک تعداد سٹیٹمنٹ آیا ہے جس پہ پاکستان نے ریاکشن شروع کیا انہوں نے کہا کہ میں نے کشمیر کے مسئلے کو ختم کر دیا سورٹ آؤٹ کر دیا نریندرہ مودی جی کا سٹیٹمنٹ ویسے کافی عرصے بعد ہم نے سنا ان کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی پاکستان نے اس پر ریاکشن شروع کیا ہے کہ مسئلہ کیسے حل ہوا ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور مودی جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسئلہ سورٹ آؤٹ کر لیا کیا کہیں گے کہ یہ واقعی ایسا ہے یا پھر ایسا ہے جسے پاکستان کرتا ہے تھانکیو فکر صاحب اپنی شوہ پر بلانے کے لیے بہت دور شکریہ آپ کا دنیواد آپ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کس کانٹیکسٹ میں مودی جی نے بات کری ہے جی بہت دیکھے پاکستان کے حساب سے کشمیر کا مسئلہ کیا سکتہ بات کر رہے ہیں کچھ اور ہے جب پاکستان ہی سمانے گا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہے اور ہندوستان کے حساب سے کشمیر کا مسئلہ کا حل he left کر رہے hani جب ہندوستان نے مانے کی کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہے اگر ہم دونوں ایک ہی چیز مانتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ 75 سال پہلے حل ہو چکا ہوتا ہے پاکستان کا اکثر یہ کہنا ہے پاکستان کا موضوع ہے کہ جو united nations resolutions ہیں وہ ہونے چاہیے یہ یہ screen saver ہے اصلی software کچھ اور ہے اصلی software یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ پورا کا پورا کشمیر پاکستان بن جائے صاف سی بھی بات ہے اور بھارت چاہتا ہے کہ پورا پورا کشمیر جو ہے جو پیوکے ہے جس کو آپ لوگ آزاد کشمیر بولتے ہیں وہ بھارت موجود ہے کہاں نہیں ختم ہو گئی ایک ہم پہلے اس چیز کو مان لیتے ہیں ٹھیک ہے جو پیچھتر زال سے resolution نہیں ہو پائے وہ تو کیا ہوں گے موڈی جی کا یہ مطلب ہے کہنے کا کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے تھا کیا کشمیر کے مسئلے کے دو تین فیسٹس ہیں انڈیا کے لیے پہلا فیسٹ ٹیرریزم کا ہے دوسرا فیسٹ یا آپ پہلا لے لیے تیریٹری کا ہے جو پاکستان کے پاس ہے دوسرا فیسٹ ٹیرریزم کا ہے اور تیسرا فیسٹ جو ہے وہاں پہ پہ لیکس اوڈیویلوپنٹ اور پولٹیکل انسٹیبیلٹی کا ہے اور چوتھا فیسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو ان کے حقوق نہیں ملے جو پہاڑی تھے جو ڈوگرہ تھے وہاں پہ دلت تھے وہاں پہ بودھ تھے وہاں پہ گرکے تھے وہاں پہ ڈوگرہ کئی ساری کمیونٹیز ہیں جن کو اپنا حق نہیں ملا ان کا تو ایسے تین چار پانچ فیکٹرز ہیں کشمیر کی سمجھ سے آکے چھوڑ کے پیوکے والا موڈی جی نے سارا کا سارا سوٹ روٹ کر دیا اب آپ دیکھیں نا میں آپ کو چلتا ہوں اس میں پاکستان کی وہ ضرورت نہیں کہ پاکستان کی کوئی دخل اندازی ہو یا پاکستان کی رائے ہو اس میں موڈی جی نے کیا کرا کہ تین سو ستر پینتے سے ہٹ آکے کانسٹوٹیوشنلی کشمیر کو بھارت کا حصہ جو ایک من میں آر سمجھ شک رہتا تھا لوگوں کی نہیں ہمارا سپیشل کیا سپیشل سٹیٹس کسی کا کوئی سپیشل سٹیٹس نہیں ہے دیکھیں اور مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کیلئے اچھا ہے کیوں اچھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسا سپیشل سٹیٹس ہے جو کشمیری کو اس کا حق نہیں دے پایا اس کی آنکھ خون خرابہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بچے کو تعلیم نہیں اس کی سڑک نہیں اس کو اس کی صحت کا خیال نہیں تو یہ جو تین سو ستر پینتے سے تھا فکر صاحب یہ دو تین فیملیز نے دو تین خاندانوں نے جیسے کی مطلب مفتی خاندان ایک اب میں آپ کو بتاتا ہوں یا فر عبداللہ خاندانے یہ لوگ بہت پارفل فیملیز ہیں کشمیر کی آپ کو بھارت سے نفرت ہے پھر آپ دشمنی پھر دشمنی کی طرح نبائی ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ میری بات آپ سمجھ پا رہے ہوں گے آپ پچھتون ہیں کہ دشمنی نباؤ تو ڈھنگ سے نباؤ اور یاری نباؤ تو ڈھنگ سے نباؤ یہ آدھا دورا کام مت کرو یہ چوری والا کام مت کرو کہ بھارت کے خلاف بھی بولنا ہے لیکن بھارت سے ہم پینچن بھی لے لیں نہیں یہ سب لیں آپ آپ دشمنی کرو تو عزت سے کرو پوری کرو شرافت سے دشمنی کرو تو یہ سب چیزیں تھیں تو پوری ایک قوم کو گمراہ کرا اور ان کو بولا کہ تم جہاد کے راستے بڑے پیسفل لوگ ہیں ویسے کشمیری نا زیادہ ترجل 99% تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا ایک ریاکشن تھا میجر صاحب کا بھی جورجس جواب تھا میجر صاحب نے کلیرلی بول دیا ہے کہ بھارت کا جو کس میر کا مسئلہ تھا نا جو یہاں جو یہاں پر عبداللہ یا مفتیز یہ دونوں جو پریواروں کا قبضہ تھا سانت ہی سانت یہ آرٹیکل 35A اور 370 کے مطلب انڈر میں انہوں نے بہت زیادہ ناٹک کیا سپیشل اسٹیج آر سلے کر کس میر میں ایک تو جہر فیلا دیا نفرتیں بھر دیں یہ سب نا یہ سب جب وہاں سے کس میری پندیتوں کو بھگایا گیا تھا نا اسی دن ہٹ جانا چاہیے تھا اور اس دن بہت کڑے قدم اٹھانے بہت کڑے قدم جتنی یہ جہادی والی طاقت ہے بڑھ رہی تھی نا پنا پناہ تھی ان کو وہیں پہ ختم کر دینا چاہیے تھا تو یہ نووت ہی نہ آتی سائد کس میر کا آج نقصہ ہی بدل جاتا اور یہ سب جتنا آج دیکھ رہا ہونا آپ یہ سب نہیں ہوتا لیکن اب مجھے نہیں لگتا یار مجھے میرا یہ ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے بٹ ایسا پرسنل سوچنا ہے کہ کس میر میں جن جہادیوں کے اندر نفرت بھر دی گئی ہے جو کس میر کے باہر پورے بھارت میں ہیں یار ان کی سر تن سے جدہ والی سوچ ہے اور وہ کس طریقے سے وہ پین اسلامی کے سوچ رکھتے ہیں مطلب جو پاکستان کے لوگ سوچ رکھتے ہیں وہ یہاں کے وہی بانگلہ دیس کے سر تن سے جدہ فلانہ ٹھیکانہ یہ وہ مطلب پورا وہی ہے سمجھ جاؤ آپ میں کیا بول رہا ہوں تو سمجھ جاؤ آپ کیا بولوں اب میں اس ٹوپیک کے بارے میں رہی واد کس میر کی تو وہاں تو وہ بہو سنکھیک ہیں جہاں وہ بہو سنکھیک ہوئے تو وہاں تو وہ اپنا ناٹک کریں گے تو وہی اس دن ختم کر دینا چاہیے سامپ جب بڑا ہو رہا تھا نا تب ہی اس کو ختم کر دینا تھا کچل دینا تھا اب ہو سکتا ہے یار سامپ بڑا ہے تو پھر سامپ کو مارنے والا بھی بڑا ہے تو پھر سائد کچھ نہ کچھ ہو پائے ہیں اور بہت اوپر بڑے بڑے دماغ پیٹھے ہیں سائد ان کے پاس کچھ اور آئیڈیا ہو تو آپ کو اگر کوئی آئیڈیا سمجھ رہا تھا تو پلیز کومنٹ اپنی رائد ہے کسمیر کی بات ہے جب تک ہمیں پیوکے ملے گا نہیں کسمیر کا ہمارے لئے تو میٹرحال نہیں ہوگا پیوکے ہمارے لئے سٹیٹیجکل ہی بہت جروری ہے پیوکے ہمیں جس دن مل گیا اس دن ہمارا سیدھا سینٹرل ایشیا میں جانے کا راستہ کلیر ہو جائے گا ترہو افغانستان ابھی ہم سینٹرل ایشیا جا رہے ہیں